جبکہ اکثریت میں بھی ہیں اور پالدار بھی ہیں ان کے لئے ممکن نہیں ہے جو مرضی کریں سر جوڑے گئے ہیں سعودی عرب سے پیسے بھی مانگ گئے ہیں کچھ نہ کچھ ہو کریں کرنے کی کوشش بھی کریں گے اگر ممکن نہیں ہے اس کے وجہ ہے کہ ان کے اپنے مزاج بگڑے ہوئے ہیں وہ پبلک جو دلچسپی دیتی ہے اس کو مذہبی بات ہونا دلچسپی کوئی خاص نہیں ہے چند چیزہ چیزہ مولویوں کے بچے ان کے پروردہ لوگ ہیں جو ان کے جلسوں میں کٹھے ہوتے ہیں اب اس عالمی سوال سے پہلے یہ سوال آپ کو اٹھانا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان غیر احمدی مسلمان انگلیستان میں ہم سے قریباً کم از کم نائنٹی پرسنٹ زیادہ ہیں اور ہم اگر دس فیصدی ہیں یہ بھی ایک کھل آراندازہ ہے مگر ہو سکتا ہے کل مسلمانوں کی عوادی کے یہاں ہم پانچ فیصدی ہوں تو اس کے بعد جلسہ سرانہ ہوتا ہے تو گیارہ ہزار تک لوگ پہنچ جاتے ہیں بعض گھروں کو تارے پڑ جاتے ہیں اور ان کا جلسہ سرانہ جس کی دھومے مچائی جاتی ہیں ساری دنیا میں سے لوگ مولوی کٹھا ہوتا ہے اور یہاں جگہ جگہ اس کی تیاری کے جلسے ہو رہے ہیں اور ان کو مفت ٹرینسپورٹ مہیا کی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ روٹی کا بھی بہت عالی انتظام ہوگا فری اگر فری رہی تو کہتے ہیں ممولی خرچ کے اوپر تمہیں خرید لوگے تم اور اچھا انتظام ہوگا اور وہاں جا کے دیکھو تو عام جلسوں میں چار سو پانچ سو یہ بھی قائد رہے ہیں گنتیاں کراتے رہے ہیں عام جلسوں میں چار پانچ سو زیادہ حاضر نہیں رہی اور جب وہ کہتے ہیں جمع غفیر فدایان ختم نبوت کا کٹھا ہو گیا تو جمع غفیر کی تعداد چار ہزار پانچ سو زیادہ کبھی بھی نہیں یہ بھی کھلا اندازہ ہے کیونکہ وہ جو ہار ریزرف کرتے ہیں اس میں کل شہ ہزار کی سیٹیں ہوتی ہیں اور ہمارے کارکنوں میں بتاتے ہیں اکثر حصہ خالی ہوتا ہے یہ اکثر نہیں تو ایک بڑا حصہ خالی ہے کھلا کھلا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سوال پہلے اٹھنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہو کر اتنے بڑے وسائل کے باوجود یہ ہمارے جلسے سلانہ کے مقابل پر ایک جلسہ سلانہ بھی نہیں کر سکتے جس کی تعداد اتنی بڑی ہو دلچسپی نہیں ہے دین کے کاموں سے کوئی رغبت نہیں ان کو صرف مولوی جب بھڑکاتا ہے اور غیر معمولی طور پر ایکسائٹ کرتا ہے یہ کہہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کے حوالے دے دے کر آپ کی شان کے متعلق یہ کہہ کر کہ اس شان کی گستاخی ہو رہی ہے بے غیر تو اٹھو اور کچھ کرو سب کچھ لوگ ہیں جن کے اندر کچھ قسم ساحت پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو اور وہاں جو ان کا حال ہے ان کو جس طرح دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں سب ظاہر و باہر ہے اس لیے یہ ایک بیماری عام ہے دین میں کوئی دلچسپی نہیں پھر اکٹھے کیسے ہوں گے موقف کیا پیش کریں گے کیا شیعہ علماء اس انٹرنیشنل ٹیلیوین کے اوپر آ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عثمان کو خراج تحسین پیش کریں گے ان کے نام عزت سے لیں گے کیا یہ شیعہ امہ کو تسلیم کر کے ان کے اس مسئلہ کو مانیں گے کہ فی الحقیقت نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ تو نبو خلافت کے ڈاکہ لالنے والے تھے جو ان شیعہ کہتے ہیں انہوں نے ایک جھوٹی اصلاح بنائی مسیح مہود کو نبووت کا ڈاکو پھر فرضی جھوٹی کہانی اگر امام مہدی نبووت کا ڈاکو ہونا تھا تو پھر نبووت کا ڈاکو امام مہدی کو بھی کہو کیونکہ مسیح مہود نے تو مہدی سے اوپر کچھ کوئی بات نہیں کی لیکن جہاں یہ ڈاکو کہتے ہیں کھلم کھلا وہاں یہ اکٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہاں یہ درست ہے کہ اسلام کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم کو خلافت کے ڈاکو کہا کرو منافقین کے سردار کہا کرو کیا بریلوی اور دوسرے علماء اپنے مسالک میں کٹھے ہو جائیں گے کیا مسئلہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے ہم تو اپنے ٹیلیوین پہ ایک ایک مسئلہ کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کا جواب کیا دیں گے سوائے گندے حملوں کے ان کے پاس ہی کچھ نہیں حضرت مسئلہ اور اسلام پر آپ کے کردار پر آپ کی کتب میں تضاد کے حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو نہیں ہیں اور بھئی بنا لیتے ہیں تقسالی کی چند باتیں ساری تقریروں میں وہی باتیں ہمیشہ دورائی جاتی ہیں نہ قرآن کا عرفان نہ حدیث کی تشدی کچھ بھی نہیں ہے ان کا ماس العلم کا یہی ہے جو ان کے جلسوں میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کبھی کوئی چیز نہیں نہیں آئی نہ قرآن کی محبت میں نہ حدیث کی محبت میں نہ مسائل کے متعلق گروشن ڈالی ہو کہ آج کے جمعنے میں یہ مسائل ہے ان کا یہ حل ہے صرف محبت 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 شاہد اسلام کے خلاف بکواس تو قرآن کریم کے اس آیت کے تابے ہیں کیا تم نے جھٹلانے کو ہی اپنے رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے اپنا انٹرنیشن ٹیلیون پر کیا کریں دن رات ہی بکواس کیے جائیں گے ایک دفعہ کوئی سنے گئے دو دفعہ سنے گئے پھر وہ رانہ ڈالے گئے کہ میں اپنے دوسرے پروگرام سنتا ہوں ویسے بھی ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہے مذہبی پروگراموں میں پاکستان میں ہوتے ہیں تو لوگ ٹیلیون بند کر دیتے ہیں تو اس ریڈیو کے اس ٹیلیون کے سننے والے کہاں سے آئیں گے اور اگر انہوں نے کوئی بات کی اور ہم نے جوابی چوٹ لگائی تو پھر دو ٹوک اتنا حصے میں اتنا حصے میں حصے سے دلچسپی پیدا ہو جائے تو اس کے ہمارے مزے ہوں گے ہمیں تو مزے ہی مزے ہیں اب وہ لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بتا نہیں شاید مولوی نے کوئی بات رکھی ہو جو یہ نہ بتاتے ہوں وہاں مولوی نے جو کچھ کہنا کہہ دے گا اور ہم نے جوابی کر رہا ہی جو کی ہے بارہا جو غیروں تک نہیں پہنچتی ان کے حوالے سے ہمیں کرنے کا موقع مل جائے گا تو پھر دیکھنا جو دیکھے گا وہ بھی وہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کے یہاں آنا شروع ہو جائے گا بے بس لوگ ہیں قرآن کریم کی آیت نعوذ بلہ غلط ہو کہ تم تکزیب کو روٹی کمانے کے ذریعے بنا رہے ہو یہی مولوی ہیں انہوں نے جب بڑے بڑی حکومتوں سے بات کرنی ہے تو کچھ استیار ڈھونڈیں گے کچھ چاہیں گے کہ کچھ ملے ہر ایک کی پیش ہونے کی اور پروگرام پیش اور وہ اتنی قیمتیں لے کر پھر ہر دفعہ وہی ہر بات بہودہ اور لغو جن کے خرچ کے اوپر یہ پروگرام چلنے ہیں قرآن حدیث کے مسائل کسی دفعہ بیان کریں گے وہی ٹکسالی کی ہر دفعہ حضور اس طرح کرو ہر روز ہی بتاہ کریں گے کہ حضور اس طرح کیا کرو یہ سب فرضی قصے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے میں تو بار بار ان کو کہہ رہا ہوں آجاؤ سامنے نکلو تو صحیح ان میں طاقت جان نہیں ہے مطلب ہے اگر جوش آتا بھی ہو تو موٹس اپرنڈی کوئی نہیں ہے ان کا کوئی طرز عمل ان کو ان کی ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ بہتر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم تو کسی فرقے میں نہیں بٹے ہوئے ہیں ہمارا ہر عالم آئے گا تو ایک ہی بات کہے گا ہمارا ایک سردار جب گزرتا ہے تو دوسرا وہی باتیں وہی کردار لے کر آتا ہے وہی باتیں کہتا رہتا ہے مطلب ہے اس کے مسلک میں کوئی تفریق نہیں کوئی تبدیلی نہیں ان کے ہاں تو آئے دن مسالک کے اوپر یوتیوں میں ڈال بڑھتا ہے سنبھالیں گے اپنے اختلافات کو بہت مشکلات ہیں یہاں جو آپ نے جلسے دیکھیں گے ان کے کبھی اجتماع عجیب ہوئی بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کے پروگرام جو شروع ہوتے ہیں بعض فاتھ چھ گھنٹے لیٹ بس آٹھ گھنٹے لیٹ صبح دس بجے سے شروع ہونے تو رات دس گیارہ بجے شروع ہوگا یا بہت جلدی ہو جائے تو پانچ سے بجے شروع ہو جائے گا پھر سائی رات بولتے ہیں اور پھر آپس میں لڑائیاں کہ مجھے تھوڑا وقت دیا تمہیں تھوڑا وقت دیا اس کو زیادہ وقت مل گیا اور چھینہ جھپٹیاں اور سٹیجوں پر قبضے تو میں کہتا ہوں آئیں اور دنیا کو تماشاں دکھائیں انٹرنیشن ڈیلیجن دیکھیں دیکھیں کہ لوگ کیا ہیں یہ پھر ان کے چہرے ہمیں فیدہ دیں گے ایسی نحوست برستی ہے اور پھر سجاوٹیں مصنوعی جھوٹی آخر نسان کو خدا تعالی نے بیان کی طاقت بخشی ہے پیچھان دی ہے یہ چیزیں ہمیں فیدہ دیں گی کسی قسم کے گھرانے کی ضرورت نہیں مگر ان میں طاقت نہیں ہے بیچاروں میں بھی اس کو کچھ پیش کرنے کی کسی اللہ کا مر ہموں تابت کی پیش کرنے کی کسی اللہ کی طiąس پینک پیش کرنے کی بیде راً گربن можете پیش کرنے کی آپablسک پیش کرنے کی نسان کو بافیدہ نسان vadچ سال پیش کرنے کی حرمد ساتın رہی کسی اللہ